اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فور سٹار کیفے میرے نام ہے مسعود احمد میں ہوں نوید انساری میں ہوں یوسف بخاری عبدالمنان آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فیس بوک اور انسٹاگرام سے اپنی پروڈکس کو سیل کرنے کے بارے اچھا شاہ جی آپ یہ بتائیے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ فیس بوک اور انسٹا پر کس طرح سے پوسٹے لگا کے گروپس میں شیئر کر کے ہول سل ایریا سے اٹھا کے پھر ریٹیل ایریاز میں کس طرح کس طرح سے ڈال کے بغیر کوئی پیسہ لگائے آپ اپنے کپڑے یا پروڈکس کیسے بیج سکتے ہیں بلکل ہے وہ بڑا سمجھ میں آیا تھا آپ کا سارا مجھے لیکچر لیکن مجھے پھر بعد میں یہ معلوم بھی ہے اور ویسے بھی میں نے دل میں یہ سوچا کہ جو ہم سنتے ہیں کہ لوگ بوسٹ لگاتے ہیں یا برموٹ کرتے ہیں یا پرموشنز پلان کرتے ہیں یا کمپینز بناتے ہیں اس کی ضرورت پھر کیوں بنتی ہے اور پیسے لگا کے لوگ پھر اپنے بزنس کو پرموشن میں کیوں ڈالتے ہیں یہ کیا کونسیپٹ ہے اس کے بارے میں اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں فیس بک کیا تھا ہم نے فیس بک سے ریلیٹڈ تمام چیزیں کی تھی اور تھوڑا سا ویٹس ایپ کو ہم نے ٹچ کیا تھا تو انسٹرگرام نہیں کیا تھا آج ہم انسٹرگرام کو بھی اس میں ساتھ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا بھی ایک آئیڈیا ہو جائے اور بوسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگ بوسٹ کیوں لگاتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ یہاں پہ جب ہم پچھلے پروگرام سے اب اگلے پروگرام میں آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ اب ہمیں اپنے پیج کے اوپر بٹس ایپ کا بٹن لگانے ٹھیک ہے اپنی ایک کیٹالوگ بنانی ہے وہاں پر آپ نے ڈیلی اپ ڈیٹ جو کر رہے ہیں تو اس کے ایک کیٹالوگ بنانی ہے اس کے بعد پیج کے اندر سیٹنگ کے اندر آپ وہاں پہ انسٹرگرام کا ایک بٹن ہوگا اس کو جب آپ دبائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ انسٹرگرام کا اپنا اکاؤنٹ کنیکٹ کریں تو آپ موبائل میں آپ انسٹرگرام کا اپنا اکاؤنٹ بنانے اسی نام سے بنائیں جس نام سے آپ نے وہاں پہ کلیکشن وہ بنائی تھی جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا نین کلیکشن یا راجبوت کلیکشن جو بھی میں نے نام آپ کو بتایا تھے تو اسی نام سے آپ انسٹرگرام پہ بھی ایک اپنا اکاؤنٹ بنانے اچھا وہاں پہ آپ کا وہ پرسنل اکاؤنٹ بنے گا پھر اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کو آپ کیا کر لیں گے پرفیشنل اکاؤنٹ بنانے گے تو وہاں سے آپ کو وہ کیٹیگری آپ سے پوچھ لے گا کہ وہ کون سی کیٹیگری ہے جس میں آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم وہ ایڈ کر لیں گے آپ تو اس کے بعد پھر ان کو آپس میں لنک کر دیں گے لنک کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے وہ پیج جو فیس بک کا پیج ہے جو پیج منیجر ہے یا آپ مین پیج سے جب جاتے ہیں سیٹنگ میں جائیں گے وہاں پہ انسٹرگرام کا بٹن ہوگا اس کو کلیک کریں گے وہاں پہ کنیکٹ کا بٹن ہے گا وہاں کنیکٹ کے بٹن سے آپ انسٹرگرام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے لیکن یہ ڈیٹیل جو آپ بتا رہے ہیں تھوڑ سی کمپلیکٹیڈ ہے اس کا آپ کو فیچر میں جا کے ٹیٹوریل بنانا پڑے گا انشاءاللہ بنائیں گے لوگوں کو بتائیں گے اس کے بارے میں اب جب یہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی تو اس کے کافی سارے ٹیٹوریل ان کو انٹرنیٹ سے مل بھی جائیں گے نہیں ملتے تو کمنٹ کریں ہمیں ہم وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے نا اب جب وہ دونوں کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ ملے گا کہ آپ ڈال رہے ہیں انسٹرگرام پہ تو وہ فیس بک پہ بھی ایڈ ہو جائے گی فیس بک پہ ڈال رہے ہیں تو انسٹرگرام پہ بھی آٹومیٹک ایڈ ہو جائے گی جو بھی کٹلوگ بنا کر ڈالیں گے وہاں پہ بھی آپ کا کال ناو کا بٹن لگ جائے گا یہاں پہ بھی آپ کا کال ناو کا بٹن لگ جائے گا وٹس ایپ کا بٹن وہاں پہ بھی لگ جائے گا مہاں بھی لگ جائے گا جب یہ چیز آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد ہم بوسٹ کی طرف جائیں گے اچھا اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو پوش ایریہ میں بکھتی ہیں جیسے آپ وال پیپرز کی بات کرتے ہیں اچھا گھر کے اندر مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں جو زیادہ یوز ہو رہی ہوتے ہیں پوش ایریہ میں زیادہ بکھتی ہیں نا وہ ہوم ڈیکور ایٹمز ہوم ڈیکور ایٹمز ہیں تو وہ پھر آپ کی بھکیں گی جب آپ آڈینس بنائیں گے یہ مسود صاحب آپ کو آڈینس کیسے بنتی ہے وہ اگلی ایک پروڈکرام میں آپ بک سے جس نے میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اگر جو پچھلی ہماری ویڈیو تھی وہ کسی نے نہیں دیکھی تو یہاں اوپر لنک آ رہا ہے وہ لازمیں دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ پر یہ باتیں سمجھ آجیں بلکل 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 پورا ایک process ہے جو ہم ہم پہلے define کرتے ہوئے ہیں تو اس کو آپ ایزیلی سمجھے اس ای میں جب ہم آڈینس کی طرف جائیں گے تو وہ ہم مسود صاحب سے پوچھیں گے کہ آڈینس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو پورشریہ میں اردینس کیلئے ایک specific طریقہ ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو وہ جب آپ آڈینس کر لیں گے تب ان کو جب آپ بوسٹ کریں گے تو وہ جو آپ کام کر رہے تھے گروپس کے اندر تو وہ آپ ٹارگیٹڈ آرڈینس کو اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ رہے تھے وہاں پہ کوئی بھی آ رہا تھا آپ کے پاس وہ ٹارگیٹڈ نہیں تھا کہ وہ ہمیں وومن کو دکھانا ہے 18 سے 50 تک دکھانا ہے تو آپ لہنگیں بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے پوسٹ کر دی وہاں پہ سارے ہیں بھرد تو وہ لہنگیں کام بکیں گے بھرسا آرڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ کتنے کا بوسٹ میں رکمانڈ کرتے ہیں بوسٹ تو سٹارٹ ہو جاتا ہے 180 سے 170 پیسے وہ کتنے کا بوسٹ لگائیں تاکہ ان کو کتنے 1000 پے کی بچت ایک دن میں ہو سب سے پہلے بوسٹ جو ہے سب سے پہلے بوسٹ جو لگانا ہے وہ آپ نے پیج لائک کا لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ کی مارکٹنگ نہیں کرنی سب سے پہلے آپ نے پیج لائک کی مارکٹنگ کرنی ہے وہ بھی طریقہ کارنے آپ کو بتا دوں اس میں ایک چھوٹی سٹی پیج جس سے آپ کو آرہ وہ کیا نام ہے آپ کو آرڈر بھی آئیں گے اور آپ کے پیج کی لائکس بھی بڑھیں گے جب آپ پیج لائک کی اپنے پیج لائک کی جب آپ ایڈ چلائیں گے آرڈینس تو آپ مسود بھائی آپ کو بتائیں گے جب وہ پیج لائک کی آرڈینس بنائیں گے تو وہاں پہ وہ آپ سے ایک پکچر مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں لائک کروانے کے لیے چلاؤں گا لیکن اوپر مجھے ایک پکچر دیں پوست چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی ہٹ آئٹم ہیں جیسے کسی کے پاس لینگیں ہٹ جا رہے ہوتے ہیں کسی کے پاس سوسی ہٹ جا رہی ہوتے ہیں کسی کے پاس پیپر کارٹن ہٹ جا رہی ہوتے ہیں جس کے پاس جو پرڈکٹ ہٹ جا رہی ہے وہ اپنی ہٹ آئٹم وہاں پہ لگا دیں اس سے کیا ہوگا اس کی پرڈکٹ بھی سیل ہو رہی ہے اور اس کے پیج پر لائک بھی آ رہے ہیں کسی طرح سے انسٹاکرام پہ جب آپ آئٹ چلائیں گے تو اپنی پرڈکٹ جو آپ کی ہٹ پرڈکٹ ہے اس کو ڈسپلی کرا کے اب جب آپ نے اس کو لے کے جانا ہے لنک پروفائل پہ لے کے جانا ہے آپ نے میسج اس پہ جائیں گے تو آپ کو ستر پہ چتر رپے کا میسج پڑے گا تو آپ کو چار پانچ سو رپے کا آرڈر پڑھ رہا ہوگا جب آپ کو لنک پروفائل پہ لے کے جائیں گے وہ آپ کو دو تین رپے کا پڑھ رہا ہوگا جب آپ اس کے اندر آئے گا جب پروفائل پہ آئے گا وہ آپ کو فالو بھی کرے گا اور دس پندرہ اور آپ کے ڈیزائن بھی وہ دیکھ لے گا وہ اس کو اگر نہیں دیکھنا چاہتا کسی اور پروڈکٹ تو وہ آپ کی بائے کر لے گا تو یہ دو ایک ٹپس تھی جو میں نے اس میں دے دی اس کے علاوہ کوئی اور سوال بنا نہیں ہے اگر سب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انسٹاگرام پہ وہ کلیئر نہیں ہو پاتا ان کے لئے انسٹاگرام کا کوئی الگ سے پینل ہے ایڈ لگانے کے لئے یا وہ ہم فیس بک سے ہی لگاتے ہیں فیس بک کا ہی پینل ہے لیکن وہاں سے آپ جب ایڈ لگاتے ہیں تو ایڈ منیجر ایک ایڈ ہے وہ آپ اپنے موبائل میں کر لیں تو فیس بک سے بھی جب آپ ایڈ لگائیں گے تو وہ بھی ادھر آجے گی انسٹا سے بھی جب ایڈ لگائیں گے نہیں انسٹا سے ہم ایڈ لگائیں گے یا ہم اسی ایک ایڈ منیجر سے دونوں پلیٹ فاؤنس پہ ایڈ لگا سکتے ہیں دونوں سے لگا سکتے ہیں ہم ایڈ انسٹاگرام سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن انسٹاگرام سے جو ایڈ لگائیں اس کے آپشنز بہت کم ہیں تھوڑا سا کام سٹارٹ کریں دیکھیں فیورز ہمارے اس فورس را کیفے کا مقصد بھی یہ ہم لوگ اپنی جو شیئر کرتے ہیں آپ سے یہ سارے ایکسپرینسز اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ہم آپ کو موٹیویٹ کر پائیں کہ آپ لوگ سٹارٹ کریں آپ لوگ قدم بڑھائیں آپ لوگوں کے ذینوں میں ہم ہلکا ہلکا سا ناکنگ کر رہے ہیں آپ کو ویک اپ کال دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت ڈجیٹل مارکٹنگ کا ہے تو یہ وہ سارے الفاظ اور چیزیں اور وہ پلیٹ فارمز آپ دن رات ہم لوگوں سے سنتے ہیں جس نے ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا واسطہ پڑھنے ہی والا ہے میرے جتنا میرا تجربہ ہے جتنا میں کام کر چکا ہوں تو وہاں سے ریزرٹ زیادہ اچھے آتے ہیں بنسبت ایڈ منیجر سے ایڈ لگانے سے ہاں فیس بک پہ اگر آپ نے ایڈ لگانی ہے تو ایڈ منیجر سے لگائیں فیس بک پیش سے جا کے نہ لگیں یوسف بھائی بہت اچھا کونسیپ تھوڑا سا کلیر ہوا ہمارا بہت اچھا لگا آپ سے سب کو سنن کے بعد مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے تیزی سے ٹارگٹ سپیسیفک ریزرٹس کے لیے ٹارگٹ بنا کر لوگوں کو اپنے پرڈک بیچنے کی کوشش کرنی ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیئیڈ کمپین چلانی پڑے گی یہ پیئیڈ کمپین میکسیمم کتنے پیسوں کی ہو سکتی ہے میں کپڑے بیچنا چاہتا ہوں مجھے دو سور پہ ٹیلی دو سور پہ ٹیلی یہی تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ دو سور پہ ہم سپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں کتنے آرڈر ایکسپیکٹی آسکتے ہیں ایک سے دو آرڈر آئیں گے شروع میں آپ کو جیسے جیسے آپ کی آرڈینس پڑھتی جائے گی آپ کے پاس اتنے اتنے پیسے بھی آرہے ہیں اور پھر آپ اس کی بجٹ بڑھاتے جائیں گے اور آپ کا کام بڑھتے جائیں اچھا یوسف بھائی ایسا بھی ہوتا ہے جب ایک ان کا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجن سسٹم ہے چاہے وہ گوگل ہو چاہے فیس بوک ہو یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اپنی ایک الگوریدم کے تحت بہت ساری سیٹنگز بھی کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کمپین کو اس کے ٹارگٹ کو چیزوں کو ایک کمپین میں چلاتا ہوں شروع میں ریزرٹ جو ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میں چلاتا رہا ہوں پیکسیمم ایک آرڈینس کو دینا چاہیے چار دن کے بعد ریزرٹ سانا شروع ہوتے ہیں اس میں ایک پرابلم یہ تھی ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے اندر ابھی انہوں نے یہ ایک بات کیا ہے اس سے مجھے آئیڈیا ہوا الگوریتم کی جب آپ بات کر رہے تھے تو انسٹرگرام پر کبھی بھی آپ نے فیک فالورز نہیں لینے جب بھی آپ فیک فالورز لیں گے جب بھی آپ فیک فالورز لیں گے جب آپ ایڈ چلائیں گے سب سے پہلے انہی فیک فالورز کو جائے گی وہ آپ کا پیسہ زائے ہو جائے گا یعنی دس ہزار فیک فالورز لیا ہے تو دس ہزار ریچ آپ کی ضائع ہے اس کے بعد سے آپ کی ایڈ چلنے شروع ہوگی اب لوگوں کو دکھانے کے لئے آپ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار فالورز تو لے لیں گے لیکن آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں آپ دس ہزار پندرہ ہزار ریچ ہر ایڈ پہ ضائع کر رہے ہیں مدب پانچ سو سات سو روپ ہے اب ہر ایڈ میں ضائع کر رہے ہیں اس لئے آپ کو ریزارٹس نہیں آتے بہت بہت شکریہ یوسف بخاری صاحب آج کے اس سیشن میں ہم نے انسٹاگرام اور فیس بک پر پید مارکٹنگ کے بارے میں پوچھا تو اب اس میں مزید اضافہ کرنے کے منان آپ کیا کہتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی یہ باتیں سنی ہیں شاید آرڈینس کو یہ سننے میں مشکل لگ رہی ہوئی اس میں میں سب کو یہ ہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں لازمی اس کو کر کے دیکھیں جب تک آپ خود نہیں کر کے دیکھیں گے آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں اس طرح بھی عشاء جی کہا ہے کہ چودہ دن مینیمم فور ڈیز آپ اس کو دیں اگر آپ نے ٹو ہنڈرڈ کیا ہے آپ کا فور ڈیز کا بنتا ہے ایٹ ہنڈرڈ ہوگی ہے آپ پورا ایٹ ہنڈرڈ چلنے میں پھر ریزرٹس دیکھیں جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مجھے ریزرٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اس حساب سے آپ ڈسینل لیں چینج کریں اور تھوڑا سا بجٹ رکھیں جب آپ پیڈ مارکٹنگ میں آ رہے ہیں تو آپ کو بجٹ رکھنا پڑے گا آپ جتنا لو بجٹ سے کام کریں گے آپ کو شروع میں تنگی ہوگی لیکن آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے اپنا کہ میں نے مارکٹنگ پر لگانا ہے جب تک آپ مارکٹنگ نہیں کریں گے جی مسودہ کیا کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ 800 روپیز آپ نے 4 ڈیز میں لگانا ہے آپ وہ ایک دن میں لگائیں اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے لائک بھی لے چکے ہیں ٹھیک ہے ایک ہفتہ دس دن آپ لائک لے چکے ہیں آڈینس سوڑی سی بڑھا چکے ہیں اس لائک کے ذریعے سیل بھی کر چکے ہیں انسٹاگرام پر بھی آپ لے چکے ہیں جب 800 روپیز نہ لگائیں 500 روپیز پر ڈے میں لگائیں تو آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا اس لیے 200 روپیے لگا کے آپ چار دن ویٹ کریں 200 کر کے آپ چار دن لگائیں میں جو بات سمجھا ہوں مسود صاحب کی وہ یہ سمجھا ہوں کہ جب ایک بندہ انسٹاگرام اور فیس بک کے پلیٹ فارم کو مارکٹنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اس پہ پیسے لگا کے لائک لینا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد جیسے یوسف بھائی نے بتایا دو سو روپے کی مارکٹنگ بھی سٹارٹ کرتا ہے اسے دو تین آرڈر آنا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ بجٹ کو جب پانچ سو یا آٹھ سو تک لے جائے گا کیونکہ اسے کچھ حوصلہ چاہیے تو اس کا ریزلٹ کئی گناہ بڑھ جائے گا یہ نہیں کہ دو سو میں دو آرڈر تو چار سو میں چار آرڈر ایسا نہیں ہوگا چار سو میں چھ یا آٹھ ہو جائیں گے اور جب آپ آٹھ سو ہزار روپے کے اس میں جائیں گے پر ڈے اگر آپ یہ لگانے لگیں گے پیسے تو ہو سکتا ہے کہ باز کا دس پندر آرڈر بھی آج پوسیبل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بالکل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ دونوں رائے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں دونوں رائے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں جو یہ بات ٹو انڈرڈ کی کر رہے ہیں یہ منیمم بجٹ میں رہتے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس ایکسپیرینس کی بیس پر کر رہے ہیں کہ ان کو ایک آئیڈیا ہے آئیڈیا اس چیز کا ہے کہ اگر میں نے چار دن ویٹ کرنا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کلائنٹ کو جب سروس دے رہے ہوتے ہیں تو کلائنٹ آپ کا فور ڈیز ویٹ نہیں کرتا آپ کلائنٹ کو پہلے ڈیفائن کریں کہ میں فائیو ہنڈرڈ میریمم لگاؤں گا اگر آپ کو اچھے ریزلٹ جلدی چاہیئے بہت فاسپ میتھڈ ہے یہ سلو میتھڈ ہے بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے ریزلٹ آپ کو دونوں میں مل جائے گا لیکن شرط پھر وہ یہ ہے کہ کرنا پڑے گا یہ بحث آہستہ آہستہ ہماری اور یہ ڈیبیٹ اور یہ نالچ شیئرنگ آگے اور ڈیپ ہوتی چلی جائے گی ہم ٹریکنگ اور پکسلز تک چلے جائیں گے ویب سائٹ اس کی ڈیزائننگ اور میکسیمم بجٹ کے ساتھ میکسیمائز کرتے جائیں گے آپ کے پروفٹ کو بھی اور آرڈرز کو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح چلتے چلے جائیے فور سٹار کیفے اب اجازت چاہے گا آپ سے کسی کے دل میں کوئی بات رہ گئی ہے تو مزید کر سکتا ہے تو پھر اب تک کے لیے اللہ حافظ